موسیقی السلام علیکم فیڈز میں ہوں اسمان ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب جانس ایم یوٹیوب روڈیوز دوست امید کرتا ہوں آپ فرابلو کے لیے سے ہوں گے تو آج میں موجود ہوں بکرا منٹی جگوال میں جو جگوال شائر کی مشروع بکرا منٹی ہے اور یہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں کیسے جنوار ہیں کس قسم کے جنوار ہیں اور ان کے پرائز اگر آکھا ہے تو چلوئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے ایکن کو لازم کیس پرنے تک کہ ہارنے آنے والی ویڈیو کیا ٹیٹ آپ تک پہنچ سکتے ہیں تو فرینڈز یہ پارکنگ ایری ہے بائک پارک کی ہے میں نے تو ابھی آگے چلتے ہیں منٹی کی طرف دیکھتے ہیں کیا سین ہے سو فرینڈز سب سے پہلے یہ موشی منٹی میں میں نے ایک اپنوں کی سٹال دیکھے ہیں تو یہ سلس لائے کبڑے آپ کو مل جائیں گے مناسب ریوٹ پہ مل جائیں گے بہت اچھی قسم کی کپڑے ہیں اور ابھی آگے چلتے ہیں اور ابھی آپ کو جنوروں کی ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں مل جائیں گی رسیاں، دانیاں وغیرہ جو بلے میں ڈالنے والی ہوتی ہیں اس کیا کہ یہ مشہور کھوڑے شہر چکوال کا یہ بہت منڈی میں آپ کو بہت سستا اور اچھا مل جاتا ہے اس میں دو قسم کی سٹال لگئے ہیں اس میں ایک قسم کے جو ہے وہ کھانے والے اور دوسرا جو جنوروں کو دیتے ہیں اور وہ والے بہت معاشرہ اچھا گھڑ ہوتا ہے اور پرائز بھی اس کے مناسب ہے آگے چلتے ہیں یہ کچھ مکس مسالجات ہیں یہ بھی جنوروں کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور یہ ڈیفرنٹ کسیم کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس میں جوتے وغیرہ ہیں اس کے بعد کچھن ایسیسریز ہیں اس کے بعد یہ ڈوز وغیرہ موبائلیسس مل جائیں گی آپ کو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا ماں ہے تو اس میں ایک جہور تو لازمی ہے تو یہ مویشی منڈی میں کجوری میں موجود ہیں جو کہ دو سو روپے کلو ہیں اور بہت اچھے کجوری ہیں تو چلیے دوستو آگے مویشی منڈی کے اندر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے جنور ہیں کون کون سے جنور یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہ چکوال شہر کی مشہور منڈی ہے تو یہاں پر دور دور سے لوگ اپنے جنور کچھ بیچنے کے لئے لاتے ہیں اور کچھ لوگ شریدنے کے لئے آتے ہیں یہاں پر تو چلیے وزٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت حجوم ہے تو کچھ یہاں بھی بیاپاری ہیں اور کچھ کریدار ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جنوروں کی کریداری ہو رہی ہے اور کچھ ان کو بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سے اگاہ کریں گے یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی منڈی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سکرائب کریں یہ منڈی ہر بودھ کو چکوال شہر سے باہر کوئی نور مل سے تھوڑا سا آگے ہے کھلی مطلب ایریا ہے یہاں پر ابادی بہت کم ہے جنگر ہوتے ہیں کچھ بیچ میں اوٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں تو ابادی اگر زیادہ ہو تو نقصان کو انچاتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا چکوال شہر سے ہٹ کے منڈی لگائی جاتی ہے تو یہاں پر چکوال ایک زلہ ہے اور پورے زلے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے جنوار لے کر اور کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں بلکہ کچھ نہیں بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں جنوار خریدنے کے لئے آپ کو یہاں پر ہر قسم کے جنوار مل سکتے ہیں چھوٹے جنوار سے لے کے بڑے جنوار تک اور بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو مل سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دور دور سے لوگ جہاں کا روح کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اصل وجہ ہی یہی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو جو جنوار جو ہوتے ہیں سوداگر بیجتے ہیں آپ کو وہ مناسب قیمت میں بیجتے ہیں اور جو اس میں فالٹ ہو کوئی کمی بیشی ہو وہ آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیتے تھا کہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ مسائل پیش نہ آ سکے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موشی ہنڈی شہر کے قوال میں بہت ہی وسیع بنائی کی ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کا اور یہ موشیوں کا کوئی مطلب اس طرح کا مسئلہ نہ بن سکے کہ جگہ کام ہوگی ہے تو اس طرح کوئی شکریہٹ نہ ہو تو پہلے یہ جو موشی منڈی تھی یہ شہر چکوال میں تھی یہ بالکل جدر ہے فروٹ سبزی فروٹ والی منڈی ہے اس کی اپوزیٹ سائٹ پر تھی تو وہ کیونکہ شہر چکوال تھا مین شہر تھا تو اس لیے وہاں سے اٹھا کے تو یہ چھوڑی سی چکوال سے باہر منڈی لیاں ہیں تاکہ آسانی سے لوگ آ جا سکیں موسیقی موسیقی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کچھ جنور بہت ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور کچھ جنور ہیں جو تھوڑے سے صحت کے لحاظ سے کمزور ہیں لیکن میکسیمام جو جنور یہاں پر موجود ہیں وہ بہت اچھی صحت کے مالک ہیں موسیقی 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 تو فینڈز میں ابھی باہر آ چکا ہوں میں وشن منٹی سے تو میں نے بائک پارک کی تھی تو اس کی فیس پیک کر کے آ گیا ہوں تو انشاءاللہ بھی میں ریول پیٹی کی طرف روانہ ہو رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ علاق بھی بہت چالد ہے اپلوڈ اوپا میرے یوٹیوب چینل پر گاؤں میں یاد رکھیے آپ کو دوست اچھنا مناس